اسلام علیکم ایوریون میرا نام ارجمند آزاد ہے میں کشمیر سٹیک کا فاؤنڈر ہوں آج کے اس ویڈیو میں میں اپنے سارے کسٹمر سے یا وہ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں ان سب سے مخاطب ہو کے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کی کشمیر کے پروڈیکٹس جو ہیں نا کشمیر کے سپیشلیز اگرہ ہم سوٹ سے شالز کی بات کریں کپڑا جو ہوتا ہے میجارٹی کا کپڑا تو کشمیر میں بنتا نہیں ہے کپڑا باہر سے بن کے آتا ہے کشمیر میں امبروڈری ہوتی ہے اس پر مینیولی مشین کی امبروڈری ہوتی ہے ہینڈ امبروڈری ہوتی ہے جس میں بہت طرح کا آٹ ہوتا ہے جس میں سوزنی ورک ہم کہتے ہیں نیڈل ورک ہوتا ہے یا آری کا ورک ہوتا ہے یا کریول امبروڈری ہوتی ہے جو پیچھے کٹنز دیکھ سکتے ہیں میری پیچھے اور بہت طرح کی امبروڈری ہوتی ہے تو یہ امبروڈری کا کام کشمیر میں ہوتا ہے ڈیزائنز کشمیر کے ہوتے ہیں اب یہی بات کچھ لوگ کشمیر کے آرٹ کو بدنام کر رہے ہیں کشمیر کے آرٹ کو سستے میں بیچ رہے ہیں نام اس کا بیچ رہے ہیں بات جو اظاہر میں وہ چیزیں بیچ رہے ہیں وہ کشمیری نہیں ہوتی امرت سار انڈلو دھیانہ میں بہت سارے پروڈکٹس ایسے بنتے ہیں بہت سارے سوٹس اور شالز بنتے ہیں جن میں کشمیری امروڈری کے جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ پیٹرن کوپی کیا ہوتا ہے کپڑا بھی سستا ہوتا ہے کئی بار اچھے کپڑے بھی امروڈری ہوتی ہیں باکہ کشمیر کی نہیں ہوتی تو بہت سارے لوگ ہم لجانہ اور آمرت سار کا پروڈکٹ کشمیری کہتے ہیں اگر وہ سستا بھی بیچتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے لوگوں جن کو اویرنس نہیں ہوتی کشمیری پروڈکٹس کے بارے میں ان کو لگتا ہے کہ یہ ہی کشمیری چیز ہے ہے اور یہی ریٹ ہوتا ہے اس کا جو ہم جیسے لوگ جیسے کہ میں ایک برینڈ میں نے لانچ کیا دا کشمیر سٹیک گارنٹی کے ساتھ کہ اتھینٹک کشمیری پروڈکٹ دے جانے کشمیر آٹ کو دنیا کے کونے کونے ملے جانے میرا یہ ویجن ہے کہ سارے لوگ جو بھی کشمیری پروڈکٹ سے پیار کرتے ہیں کشمیر آٹ سے پیار کرتے ہیں ان سب کو سارے کشمیر پروڈکٹ ایک ہی برینڈ کے انڈر ملیں گارنٹی کے ساتھ تو ان کے لیے ایزی ہو جائے تو میں اس برینڈ بیلڈنگ پر کام کر رہا ہوں تو قولیٹی مینٹین کرنا اور اوریجنیلٹی مینٹین کرنا میرا فرض ہے ورنہ میرا برینڈ سروائیو نہیں کرے گا تو ظاہر سی بڑے جو اوریجنل چیز آئے گی اور اس کی کمپیارزن میں ایک دوپلیکٹ پروڈکٹ ہوگا تو اس کی پرائز تھوڑی سے تو اس سے اوپر رہی گی تو بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ میں نے کچھ لیڈیز کو بھی دیکھا کہ یہ والا سوٹ ہم نے لیا فلانے انسان سے یہ اتنے میں پڑا ہے آپ کشمیری سوٹ دے رہی آپ کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہے اور وہ سارے لوگ جو ہوتے ہیں جو بڑے سالوں سے اوریجنل کشمیری پہن رہے ہیں یا میرے ساتھ ڈے ون سے جو دو سال سے جڑے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں کیا دے رہا ہوں وہ خوش ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ آپ کا ریٹ جو ہے سری نیزر مارکٹ سے کم ریٹ ہے یہاں پہ در مشاہ اللہ میں جو میرا شو روم ہے ان کو پتا چل چکا ہے کہ میں ان کو کیا چیز دے رہا ہوں تو رہی بات ان پروڈلٹس کی جو کشمیر کے نام پر کاپی میڈیریل بک رہا ہے ان لوگوں سے میرا اپیل ہے کہ کشمیر آٹ کو بدنام مت کرو آپ نے بچوں کو حرام کھلا نہ آپ کھلاو بٹ تھوڑا سا تو خدا کا خوف کرو کہ کشمیر آٹ کو آپ بدنام مت کرو ہمارے بزرگوں نے ہمارے جو بھی کاریگار لوگ ہیں محنت کر کے اس آٹ کو یہاں تک پہنچا ہے اس لیول پہ پہنچا ہے اس کو بگاڑو مت آپ کچھ بھی بیچو آپ باہر کے امرت سار کی جو پروڈکٹ آتے ہیں لودھیانہ کی پروڈکٹ آتے ہیں جن میں سوٹس اور شالز ہوتی ہیں کانی سوٹس یا کانی شالز اچھے بھی ہوتے ہیں بہت اچھے بھی ہوتے ہیں وہ بڑ کشمیری نہیں ہوتے ہیں کچھ لوگ ان کو کشمیری پشمینہ سوٹ یا پشمینہ شال کہہ کے بیچتے ہیں جو کہ یہ رونگ ہے جو یہ آنتھیکل تو پڑھے لوگوں سے میری غزارش ہے کہ آپ اگر نون کشمیری پروڈکٹ خرید رہے ہیں بہت اچھے پروڈکٹ ہوتے ہیں پروڈکٹ میں کوئی کم ہی نہیں نکال رہا ہوں بٹھاں کہ اگر کوئی آپ کو کشمیری کیا کے بیچ رہا ہے تو یہاں پر پرابلم ہے میرا فرض بنتا ہے یہاں پر میں بولوں گا مجھے اپنے کشمیر آٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے یہاں پر تو کشمیر اورجنل کشمیری سوٹس اور جو کشمیری سوٹس جو دھیانہ یا مریت سر کے بنتے ہیں کاپی میٹیریل ان میں فرق ہے ان کی پرائس میں میٹیریل میں امبروڈری میں ہر چیز میں فرق ہے بس یہ فرق جانئے اور آپ میک شور کریں کہ آپ اپنا حلال کا پیسہ محنت کا پیسہ آپ کسی ایسی جگہ نہیں ڈال رہے جہاں آپ کو چیٹ کیا جا رہا ہے بس میرا یہ کرنا ہے باکہ آپ خود سمجھدار ہیں آپ خود دیکھ لیں گے آگے جا کے جو ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو کیا سروس ملتی ہے میں نے چاہتا ہے کہ آپ خالی میرے سے ہی خریدو اگر کشمیری پروڈکٹ سے پیار ہے مجھ سے بڑے بڑے بزنس والے ہیں مجھ سے بڑے بڑے شورومز ہیں برینڈز ہیں آن لائن برینڈز ہیں آپ کہیں سے بھی خریدو بات جب کشمیری چیز خریدنی ہے اوریجنل خریدو تب آپ کو پتا چلے گا کہ اوریجنل کشمیری چیز کیا ہے تو برہی بات ریٹس کی جو اوریجنل چیز ہوگی جو پیور بول پر کشمیری پروڈکٹ ہوگا فر ایجامپل اس کا ریٹ بھی اسی حساب سے ہوگا ہاں کوئی ان جسٹ نہ ہو کوئی ضرور سے زیادہ ریٹ نہ لگا کہ اس کا فائدہ نہ اٹھائے لوگوں کا وہ غلط بات ہے باقی یہی رہی بات میری میرا اتنا میں کہتا ہوں کہ جو سرین اگر مارکٹ میں آپ کو ریٹس ملیں گے میرے پاس اسے کم ہی ملیں گے زیادہ نہیں اور چیز میرے پاس اوریجنل ملے گی باقی جو میں اگر کام کرنے پہ آؤں جو نون کشمیری پروڈکٹ میرے پاس بھی آفر آتی ہیں کہ آپ ہم سے خرید لوا آگے بیچو جو کشمیری کی کاپی ہوتی ہے اگر میں وہ سستی میٹیل دس پندرہ سو کے سوٹ یہاں پہ رکھ لوں میں دن کا بیس پچیس ہزار لوس کر رہا ہوں جو میں کما سکتا ہوں ایکسٹر مجھے نہیں کمانا مجھے نام کمانے مجھے پیار کمانے مجھے اپنا برینڈ بنانے پیسے سے میرا مطلب نہیں پیسہ بھی ضروری ہے وہ آئے گا خود ہی آئے گا جب محنت ہوگی منداری ہوگی کام میں اللہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے نا امید کرتا ہوں سب کو میرے الفاظ جو ہی سمجھ آئے ہوں گے کوئی غصتار ہی ہوئی تو معاف کیجئے گا دیکشمیر سٹیک کو ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیے انشاءاللہ بہت دور تک جانے اللہ حافظ